باشا اللہ اللہ حول والا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام التحیت والاکرام علن نبی الامی المکی القرشی الحاشمی ثم سلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والسولت الحیدریہ والاسمت الفاتمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكازمیہ والحجج الرزویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیتہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین القرر المیامین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم ذالک الكتاب اللہ نعیب فیه حدل للمتقین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مآثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت سے گزاری شیخ آگے بڑھ جائیں اگر قریب آ جائیں آپ لوگ رحمت خود صلی اللہ مآثر صلی اللہ مآثر صلی اللہ مآثر شکریہ بہت بہت شکریہ صلی اللہ مآثر حضرت گرامی قدر بزرگان محترم بالخصوص سوگوارانِ امامِ مظلومِ کربلا یومِ زینب کے سلسلے سے آج ہنری کی سرزمین پر درگاہِ آلیہ واب المراد کے اتنا بڑا اجتماع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس اجتماع میں یہ بتایا جا سکے یزید کون تھا حسین کون ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے گا حضرت بھائی میری نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی تھی یہ اتنا بڑا اجتماع اس لیے ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یزید کون تھا حسین کون ہے اور خدا کی قسم یزید اور حسین میں سب سے بڑا فرقی یہی ہے کہ یزید تھا حسین ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے گا سب سے بڑا فرقی یہی ہے کہ یزید تھا حسین ہے اور وہ ہے تو کیوں ہے آخر میں نے یہ آیت جو پڑھی ہے جو آپ نے با رہا سن رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب و لا رعب فی خدا للمتخین اللذین یومنونا بالغیب الف لام میم ذالک الکتاب و لا رعب فی یہ وہ کتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے سلسلے سے اللہ کہتا ہے کہ لا رعب فی اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بالکل ایک پرسنٹ قرآن پر شک نہیں کیا جا سکتا لا رعب فی خدا للمتخین اور یہ قرآن یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے گا متقین کے لئے ہدایت ہے دنیا پریشان رہتی حیران رہتی کہ متقین ہے کون متقین ہے کون متقین ہے کون تو اللہ نے کہا کہ کبھی ادھر ادھر تلاش نہ کرنا فوراں اس سے آگے بڑھ جانا آیت پر لینا قَالَّذِينَ يومنونا بالغیب متقین وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے گا متقین وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں میں بڑا حیران تھا بڑا پریشان تھا کہ یہ متقین کی پہچان اللہ کہتا ہے کہ متقین کی پہچان یہ ہے کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں تو میں پریشان یہ ہوا کہ غیب کسے کہتے ہیں تو جب غیب پہ غور کیا تو غیب اسے کہتے ہیں کہ جو ہو اور دیکھائی نہ دے ہائے 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 میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے گا جس کا وجود ہو اور دیکھائی نہ دے جس کا وجود ہو دیکھائی نہ دے جنت ہے دیکھائی نہیں دیتی میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا جنت ہے دکھائی نہیں دیتی ہورے ہیں دکھائی نہیں دیتی میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا توبہ ہے دکھائی نہیں دیتا یہ سب ہیں غیب فرشتے ہیں دکھائی نہیں دیتے امام ہے دکھائی نہیں دیتا یہ ہے غیب تو کیسے پتا چلے اس دور میں کہ متقین ہے کون کون غیب پہ ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا تو بھئی یوں سمجھ لیجئے کہ غیب پر ایمان کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے یہ اتنے بڑے اجتماع کا فرش آزا پہا کر زہرہ کو پرسا دینا اور یقین رکھنا کہ کوئی آئے یا نہ آئے حسین کی ماں ضرور آئیں گی میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں ایک سالہ بات پھلیں با آبازے بلند تھوڑا آپ لوگ اور تھوڑا سا قریب آجائیے بس یہ آخری مرتبہ بولا رہا ہوں اس کے بعد نہیں بولاؤں گا تھوڑا سا قریب آجائیے آپ لوگ بھائی اٹھ کے آجائیے ایک سالہ بات پھلیں با آبازے بلند بس تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا دیکھیں یہ سنیے گا بغور سنیے گا ماشاءاللہ اجتماع اتنا بڑا اجتماع سیا سنی اہلِ حنود ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع درگاہ ہے علیہ باب المراد پہ ہوا ہے تو انہیں بتایا تو جائے کہ حسین کیا ہے زالکل کتابو لارائی بافی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا تو اب میں اتنے بڑے اجتماع میں سوال کروں آپ سے پوچھوں قرآن پہنے والے بیٹھے ہیں یہ بتائیے اگر میں یہ سوال کروں کہ قرآن کو بچایا کس نے نہیں 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 اب میرا خطاب آپ سے تو ہوئی رہا ہے لیکن یہ جہاں جہاں تک آواز جا رہا ہے یہ سب سے سوال کر رہا ہوں قرآن کو بچایا کس نے قرآن کو ہم تک پہنچایا کس نے قرآن کو ہم تک پہنچایا کس نے تو سنیے توریت زبور انجیل قرآن یہ چار کتابیں ہیں توریت صحیح و سالم ہے زبور صحیح و سالم ہے انجیل صحیح و سالم ہے نہیں ہے اب ذرا غور فرمائیے گا توریت کی آج حقیقت سامنے نہیں توریت میں تحریف ہو چکی زبور میں تحریف ہو چکی انجیل میں تحریف ہو چکی آج انجیل وہ انجیل نہیں آج توریت وہ توریت نہیں آج زبور وہ زبور نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وجہ کیا رہی کہ ان تینوں کتابوں میں تحریف ہوئی قرآن میں نہیں ہوئی آئے خائے خائے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا ان تینوں کتابوں میں تحریف ہوئی مگر قرآن میں نہیں ہوئی وجہ کیا ہے تو سنئے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑا اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی یہ جو کتابیں آئیں نا تین لوگ نبی کے موہ پہ آکے نہیں کہتے تھے موسیٰ کے موہ پہ جناب دعوت کے موہ پہ جناب عیسیٰ کے موہ پہ آکے نہیں کہتے تھے کہ یہ مسئلہ سعی نہیں یہ روایت سعی نہیں یہ آیت سعی، یہ نسعی نہیں یہ رکو سعی نہیں یہ حکم سعی نہیں یہ قانون سعی نہیں لوگ مو پہ آکے نہیں کہتے تھے یہ تینوں کتابیں مٹائی گئیں مگر ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد یہ تینوں کتابیں مٹائی گئیں مگر نبیوں کے گزر جانے کے بعد مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگ نبی کے مو پہ آکے کہتے تھے یہ مسئلہ صحیح نہیں یہ قانون صحیح نہیں یہ قانون ہٹوا دیجئے یہ نمازیں کم کروا دیجئے یہ روزیں کم کروا دیجئے لوگ نبی کے موہ پہ آکے کہتے تھے لوگ چاہتے تھے نبی کے دور میں قرآن مر جائے دین مر جائے شریعت مر جائے اسلام مر جائے اتنا بڑا مقدمہ بنا رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی سنیے گا دین مر جائے شریعت مر جائے اسلام مر جائے نبی کے دور میں کوشش ایک ہی ناکام رہے اب علی کا دور آیا اب علی کے دور میں سوچا شاید ہم کوشش میں کام آ کامیاب ہو جائیں گے یہاں بھی کوشش کی دین مٹ جائے شریعت مٹ جائے اسلام مٹ جائے قانون مٹ جائے کوششیں ہوئی لیکن ناکام رہے علی کے دور میں بھی ناکام اس میں ناکام ہوئے سوچا شاید حسن کے دور میں ہم کامیاب ہو جائیں گے حسن کا دور آیا پھر کوشش جاری دین مٹ جائے شریعت مٹ جائے اسلام مٹ جائے حسن کے دور میں بھی ناکام باقی دین باقی کعب آخری دور ہے آخری دور حسین کا دور آخری دور حسین کا دور اب شاید اس میں اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہم کبھی نہ ہوں گے ہم پھر کبھی نہ ہوں گے لہٰذا ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے تو اب کیا کیا کہا گھیرو حسین کو مدینہ سے لے کے آؤ مکہ مکہ میں مجبور کرو کربلا لے کے آؤ مقصد کیا ہے دین مٹ جائے شریعت مٹ جائے اسلام مٹ جائے تو اب پتا ہے کہ اگر حسین کو مٹا دیا دین مٹ گیا شریعت میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا اگر حسین کو مٹایا دین ختم حسین کو مٹایا شریعت قد تو شیمر یہ سمجھا کہ شاید حسین کے گلے پر خنجر چلا کے ہم کامیاب ہو گئے تو شیمر نے ایک جملہ کہا قد قتلنا الاسلام وبدلنا القرآن آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا قرآن کو بدل دیا جیسے ہی شیمر نے کہا فوراً حسین نے نوک سینہ پہ جا کے قرآن نہیں 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 ایک صلاوات پہلنے باوازے بلند واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آٹھ سال سے اس سن رہی درگاہ پیار ہوں جس میں تین سال بیچ میں گئے بھی ہوئے ہیں چار سال یہ نہیں ہے چوتھا سال ہے میرا ہونرہ ہی کا آئیے رضا صاحب اور یہ دیکھیں یہ تشریف لے آئے میں صرف ان کے کہنے پہ آتا ہوں ایک صلاوات پہلنے باوازے بلند ہاں خدا کی قسم کم سے کم چھ سات وعدے توڑ کر کے آیا ہوں مجبوری تھی ان لوگوں سے کہا بھئی میں معافی چاہ رہا ہوں اور چونکہ میری پہچان میرا تعرف مجھے لوگ جانتے ہی اسی درگاہ سے ہیں اس لیے کہ میں آج سنی جب جب لوگ اپنے علاقے میں نہیں پہچانے جاتے تھے تو میں اس درگاہ پہ پہتا تھا اور اس وقت کی مجلس مجھے یاد ہے کہ قمر سلطان صاحب خطاب کیا کرتے تھے رات کی مجلس میں خطاب کرتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مخلوط مجمع ہوتا ہے لہٰذا میں اسی حساب سے آپ کو خطاب کر رہا ہوں ایک صلاحات پڑھنے باوازے بلند تو ذرا غور فرمائیے گا بہرال عزیز آنے گرامی میری پہچان میرا تعرف اس زمانے میں آٹھ سال پہلے درگاہ پہ کون پڑھتا ہے تو قمر سلطان صاحب شمس طبریز اترباز صاحب مرہوم شمس طبریز تو اب یہ نہ سوچئے گا آپ کے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ اگر یہ سوچ رہا ہے تو میں اس ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا صلاحات پڑھنے باوازے بلند یہ بس آخری بار ہے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں میرا تعرف اسی درگاہ سے ہوا ہے مجھے جانا ہے لوگوں نے مجھے پہچانا ہے اسی درگاہ سے بہرال عزیز آنے گرامی دین مر جائے شریعت مر جائے تو یہی تو تھانا مسئلہ یہی سبب ہے کہ گرو نانک نے کہ بیٹا جب محرم آ جائے تو حسین کی یاد میں غم منایا کرو جب محرم کا مہینہ آ جائے تو بیٹا حسین کی یاد میں غم منایا کرو تو شش بولا کہ یہ حسین کوئی ہمارے گروہ تھوڑے ہی ہیں ہمارے دھرم گروہ تھوڑے ہی ہیں مسلمانوں کے دھرم گروہ ہیں مسلمان منائے یعنی ایک ہندو کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کو حسین کی یاد میں غم منانا چاہیے مولا آباد رکھے اسی سماعت کا انتظار کر رہا تھا ارے میں اسی سماعت کا انتظار کر رہا تھا ایک ہندو کو بھی پتا ہے کہ حسین کی یاد میں غم منانا چاہیے ایک ہندو کو بھی پتا ہے کہ حسین کی یاد میں غم منانا چاہیے کہا بیٹا غم منایا کرو کہا میرے رہبر تھوڑے ہیں جو ہم منائیں مسلمانوں کے ہیں مسلمان منائیں تو گروہ نانک نے کہا اچھا تو تم میری بات نہیں مانو گے ساری بات مانیں گے یہ بات نہیں مانیں گے کہ اچھا تو ایک بات بتاؤ تم مجھے گروہ مانتے ہو تم مجھے گروہ مانتے ہو کہ جی ہاں میں آپ کو گروہ مانتا ہوں کہ تو پھر بیٹا ایک کام کرو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جا کر اپنی بہن سے شادی کرلوں میں تمہیں جو سمجھ گیا اس پہ کروڑو سلام اور جو نہیں سمجھانا وہ جو درگاہ پر نہ سمجھے گا وہ کبھی بستر پہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جا کر اپنی بہن سے شادی کرلوں کہ گروہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بہن سے شادی کرلوں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن سے شادی کرلوں میں کیا آس کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن سے شادی کرلوں گروہ نے کہا سن جو ضمیر تجھے اپنی بہن سے شادی کرنے سے رو کر آیا ہے اسی ضمیر کو حسین کہا جاتا ہے ہائے 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 دونوں ہاتھوں کا بلند کر گئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جیو سلامت رہو مولا آباد رکھے کہا جو ضمیر جو ضمیر تجھے اپنی بہن سے شادی کرنے سے رو کر رہا ہے اسی ضمیر کو حسین کہا جاتا ہے کہا میں سمجھانا ہوں کہا میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حسین بے ضمیروں کے رہبر کا نام نہیں ہائے 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 حسین بڑا بڑا مشکل تھا یہ وقت آچانا کی ملائے نہ لیکن سنیے حسین بے ضمیروں کے رہبر کا نام نہیں حسین اس سلطان کا نام ہے کہ جس دل میں اتر جائے جس دل میں اتر جائے کوئی حبیب بن جائے کوئی سعید بن جائے کوئی زہر بن جائے سیاہ ہوگا مگر گلے سے جان کو لگا کر ایسا بنا دیں گے کہ میرے قتل کے بعد اتنی خوشبو میرے جسم میں نہیں ہوگی جتنی خوشبو جان کے جسم میں ہوگی اور سنیے ایک کامار حسین نے کیا کل تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑی امارتوں میں رہنا فخر ہے کل تک لوگ سمجھ رہے تھے تخت پر بیٹھنا فخر ہے کل تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھنا فخر ہے حسین نے خدا کی قسم واقعہ کربلا جب غور سے پہیئے نہ تو حسین نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے یہ جو لوگوں کے ذہن میں اونچ نیچ گورے اور کالے چھوٹے اور بڑے نیچے اور اونچے کا فرق تھا اسے مٹایا کہ یہ جب بھی ہم سے دور رہیں گے اونچا نیچا کالا گورا کرتے رہیں گے کہ کوئی ایک ایسا مرکز بنا دو کہ جہاں لوگ کرسیوں پر بیٹھنے میں فخر نہ کریں زمین پہ آنے ہائے 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 در ہائے در ہائے در جلا کرنا سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو آباد رہو کوئی غم نہ دیں مولا مولا کوئی غم نہ دیں ابو ضربائی مولا کوئی غم نہ دیں مولا کوئی غم نہ دیں مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں اور یہ درگاہ پہ جتنے حضرات آئے ہیں جن جن حضرات نے اپنی مرادیں اس بارگاہ ہمیں مانگی ہیں ان سارے ازاداروں کی دعائیں پوری ہو جائیں ان سارے حسینیوں کی دعائیں پوری ہو جائیں اور یقین جانے دل سے مانگا کیجئے اس بارگاہ ہمیں دعا میں نے دو تین دعائیں مانگی تھی خدا کی قسم وہ پوری ہوئی جبکہ وہ دعائیں ایسی تھی کہ جو ساٹھ ستر سال کی عمر میں جا کر کہ وہ کام ہونے تھے وہ الحمدللہ اس عمر میں آ کر کے ہو گیا ایک صلوات پہلے باب عزبلا یہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ غرور میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تکبر میں نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ اس بارگاہ کا کرم میری ذات پہ ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے ہندوستان کی مجلسوں میں الحمدللہ ابو ذر بھائی نے وہ اپلوڈ کی ہے گراف ایجنسی نے الحمدللہ فیس ٹو فیس ہندوستان میں لکھنوں سے لے کے حیدر آباد تک اور حیدر آباد سے لے کر کے جوگی پورا تک فیس ٹو فیس اتنا مجمع نہیں دیکھا پائیں گے آپ ایک صلاوات پڑھنے باب عزبلا اتنا بڑا مجمع یقین جانے رضا بھائی اتنا مجمع فیس ٹو فیس اتنا ایک حجوم تھا ہے مدھاباد میں پورے گجرات کے لوگ تو بڑا کرم ہوا ہے اس بارگاہ ہمیں آیا کیجئے دعائیں مارا کیجئے تمنایں پوری ہوتی ہیں اس بارگاہ ہمیں یہ حسین کی بارگاہ ہے ایک ایسے شخص کی بارگاہ ہے جس نے انسان کو بتایا ہے کہ جینے کا سلیخہ کیا ہوتا ہے جینے کا سلیخہ یہ ہے کہ خود مر جاؤ تو مر جاؤ مگر تمہاری وجہ سے کائنات زندہ ہو جائے تمہاری وجہ سے کائنات زندہ ہو جائے اور اب اگر حسین دل میں بس جائے تو ہوگا یہ کہ ایک ملون جس کا نام تھا حجاج کیا نام تھا غور سے سنیے گا نام تھا حجاج اس نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کیا عادی صاحب سنیے بڑی خدمتیں کی ہیں خدا کی قسم آپ نے دست دی میں بہت بہت شکر گزار آپ کر رہوں گا سرکار اعلان کیا آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے میرے دور حکومت میں حسین کا نام لینا جرم ہے اعلان کیا دو طرح کے لوگوں نے علی و حسین کے نام کو دبایا ایک وہ جو چاہتے تھے کہ حسین و علی کا نام دب جائے وہ ان کی اپنے شجرے کی پریشانی تھی ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا وہ ان کی اپنے حسب اور نصب کی پریشانی تھی دوسرا مزاج چلیے بات حسب اور نصب کیا گئی تو ایک بات یاد آگئی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین پہاہ اسے وزنی عالم دین وہ کہتے ہیں کہ میں نے کربلا میں جتنے بھی مخالفین امام حسین ملے میں نے سب کا حسب اور نصب دیکھا وہ کہتے ہیں ان میں ایک بھی حلالی نہ تھا اہل سنت کے بہت بڑے سنیں اہل سنت حضرات وہ کہتے ہیں جتنے بھی مخالف تھے ان میں ایک بھی حلالی نہ تھا ایک تھا وہ حسین کی طرف آ گیا تھا آئے 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 آنے والوں سنو حسین کی بارگاہ میں یہ سارے حسین کی آزادار بیٹھے ہیں یہ غازی پور کے بیٹھے ہوئے مومنین یہ سارے آزادار یہ ہم گئے اس دن روزہ آشور کہنے لگے ہمارا جلوس ختم ہو جائے گا یہ اہل علاوالپور کے اہل سنت کا جلوس اس کے بعد شروع ہوگا ہماری زنجیرے جن سے ہم نے کی ہیں لوگوں نے بتایا کہ اب وہ زنجیرے وہاں جائیں گی یہ کون ہے جو تمہیں حسین کی طرف کھینچ رہا ہے ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرہ گوھر فرمائیے گا یہ ماں کی طہارت ہے ماں کی طہارت جو حسین کی طرف کھینچ رہی ہے کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے جرم اعلان کیا سب نے نام کو چھپایا ایسے میں جب سب نام کو چھپا رہے تھے ایک باز امیر گھر سے نکلا چوراہے پہ آیا حجاج کے سپاہیوں کو دیکھا دیکھ کے مسکرا کے کہا حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق حسین کے ساتھ حسین حق کے ساتھ قریب آئے اس کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں کیا تجھے پتا نہیں حاکم نے اعلان کیا ہے کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے کم میں تیرے اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا میں علی کی حکومت میں رہتا ہوں ہائے 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 میں تیرے اگر ذرا سا بیداری کا ثبوت دیجئے گا میں تیرے اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا میں علی و حسین کی حکومت میں رہا تم اچھا تو تم علی کا نام لوگے کہا سن جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں لے رہا ہوں جب میں مر جاؤں گا تو میری نسلیں لیں گی کہا اچھا تو نام لوگے کہاں ہاں لیں گے گرفتار کریں گے کہا کر لے گرفتار کر لے گرفتار گرفتار کیا لے کر چلے دربار میں پہنچے حاکن نے آتا ہوا دیکھا کہا رہے یہ کون ارے یہ تو ابو دمام ہے کون ہے یہ تو ابو میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے ارے یہ تو ابو دمام ہے کیا کیوں کیا اسے گرفتار کیا جرم ہے ابو دمام کا حضور ابو دمام کا جرم یہ ہے کہ یہ چورہ پکھڑے ہو کر آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کے سپاہیوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق حسین کے ساتھ حسین حق کے ساتھ کا اچھا اتنی بڑی جلڈت کا جی قریب آؤ کہ ابو دمام کیا تم نے میرے سپاہیوں کے سامنے علی اور حسین کی مدھا کی ہے ابو دمام مسکر آ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے چورہے پکی تھی اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ جلات کو حکم دیا اسی کوڑے مارو ابو دمام کو پہلا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ دوسرا کوڑا مارا علی حق کے ساتھ تیسرا چوتھا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ چوتھا کوڑا مارا علی حق کے ساتھ اسی طریقے سے اسی کوڑے مارے کتنے اسی اسی کوڑے کھانے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا ہے اس نے دیکھا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں پیر چلنے کے قابل نہیں تو اس نے دیکھا کہ ابو دمام کے لبوں میں جمبش ہو رہی ہے کان لگایا تو کانپتے ہوئے ہوتوں سے آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق حسین کے ساتھ حسین حق کے ساتھ حاکم اسی کوڑے کھانے کے باوجود نہیں مانا ہم اور آپ ہوتے نا تو پہلے کوڑے پہ ہی بدل گئے ہوتے کچھ حسین ہی ایسے ہوتے ہیں موت آ جائے مگر کردار نہیں بدلیں گے ہائے 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 میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا کچھ حسین ہی ایسے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے بھائی وہ محمد حسین ہی ہے سلوات پڑھیں با آوازِ بلند کچھ حسین ہی ایسے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے مگر کردار نہیں بدلیں گے کابتے ہوئے ہوتا سے حاکم کیا کریں کہا قتل کر دیں جلاد نے چاہا کہ قتل کریں تو مشیر نے مشورہ دیا اسی کوڑے کھا چکا ہے تھوڑی دیر زندہ رہے گا مر جائے گا ایک کام کر اسی کی حالت پہ اسی طریقے سے سپاہیوں سے کہہ دے اس کے گھر پہنچا دیں ہاں تو بھی بات صحیح کہہ رہا ہے خون ناحق کا الزام اپنے سر لینے کا کیا فائدہ ہے کہہ اسے جاؤ ابود امام کو گھر چھوڑ دو چلے لے کے گھر پہ پہنچایا واپس چلے آئے بستر پہ ابود امام کامتے ہوئے ہوتو سے تڑپ کے کہتے ہیں یا علی مجھے اتنی قوت عطا کر دیجئے کہ میں ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں جا کے کہہ کے آؤں علی حق کے ساتھ ہائے 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 میں ایک بار اس کے دربار میں پھر کہہ کے آؤں علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ سامنے ایک نورانی شخصیت دیکھی احتراماً چاہا کہ کھڑے ہو جائیں اس نے ابود امام کو اپنے دست مبارک سے روکا تھر جاؤ ابود امام ابود امام نے غور سے دیکھا اور تڑپ کے کہتے ہیں مولا آپ آگئے سنو سنناٹا تھا نا کیوں سنناٹا تھا آپ سننا میں نے بالکل نہیں کچھ کہا نا کوئی شکواہ نہیں کوئی گزارش نہیں ابود اربائی سنیے گا کہا مولا آپ آگئے مولا کاش آپ دربارہی میں آگئے ہوتے مولا کاش آپ دربارہی میں آگئے ہوتے علینہ کا ابود امام کاش تُو نے مجھے دربارہی میں بلایا ہوتا آئے ہاں جزاک اللہ آباد رہیں سلامت رہیں کہا ابود امام تُو نے کاش مجھے دربارہی میں بلایا ہوتا کہا مولا آپ تو یہاں آگئے مولا بس اتنی قوت عطا کر دیجئے کہ اس کے دربار میں ایک بار پھر جا کے کہہ کے آؤں علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ کہا اچھا ٹھیک ہے ابود امام تھیر جاؤ یہ کہنے کے بعد ابود امام کے جس میں اتھر سے علی نے اپنے دست مبارک کو مس کیا ساٹھ سال کے ابود امام تیس سال کی جوانی میں بدلے ساٹھ سال کے ابود امام تیس سال کی جوانی میں بدلے ابود امام تڑپ کے کہتے ہیں یا علی زندگی برحسان کیا مگر آج احسان کی انتہا ہو گئی علی نے فرمایا ابود امام احسان کی انتہا یہ نہیں ابود امام کہتے ہیں مولا پھر کیا ہے کہا جہاں ابود امام میں نے تیری عمر چالیس سال اور بڑھائی کتنی بڑھائی چالیس سال قدموں پہ گیرے یا علی تیرے حسان کا چھابود امام چلتا ہوں علی چلے ادھر سے ابود امام چلے چوراہے پھائے اس کے سپاہیوں کو دیکھا دیکھ کے ابود امام کہتے ہیں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق حسین کے ساتھ حسین حق کے ساتھ سپاہی قریب آئے آکے دیکھتے ہیں یہ کل تو ابود امام تھا یہ آج پھر کون آ گیا قریب آئے ابود امام اسکر آکے کہتے ہیں تم نے ہمیں پہچانا نہیں میں وہی ہوں جو کل اسی کوڑے کھا چکا ہے میں وہی ہوں جو کل اسی کوڑے کھا چکا ہے اچھا ابود امام تم کہا ہاں کل اسی کوڑے کھا چکے پھر بھی نہیں مانے کہ قیامت تک کہتا رہوں گا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ کہ آج پھر گرفتار کریں گے کہ کر لے گرفتار گرفتار کیا لے کے چلے دربار میں آئے پہنچے حاکم نے دیکھا کہ کل تو ابود امام تھا آج یہ پھر کسے لے آئے کہ حضور یہ کوئی اور نہیں ابود امام ہی ہے کہ آج اس نے کیا جرم کر دیا کہ حضور یہ کل کی طرح آج پھر چورا ہے پہ آکے کھڑے ہو کے اسی کوڑے کھانے کے باوجود کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ مل کے بول دیجئے حق علی کے ساتھ ارے جو زبانے ابھی نہیں بولی پھر سے بول دیں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ کا اچھا اسی کوڑے کھانے کے باوجود کہہ رہا تھا کہ اچھا بود امام کل تو چھوڑ دیا تھا آج نہیں چھوڑوں گا کل تو چھوڑ دیا تھا مرز یہ چاہے جیسے سنیے گا کل تو چھوڑ دیا تھا آج نہیں چھوڑوں گا ابود امام کہتے ہیں خاموش ہو جا یہ بات تُو کل تک کہتا مان لے تھا ہائے 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 حاکم کہتا جملہ پھر سنیے حاکم کہتا کل چھوڑ دیا تھا قتل نہیں کیا تھا مگر آج نہیں چھوڑوں گا قتل کر دوں گا ابود امام کہتے ہیں خاموش ہو جا یہ بات تُو کل تک کہتا مان لے تھا آج سے چالیس سال تک نہیں مانوں گا یہ بات تُو کل تک کہتا مان لے تھا جملہ سننا پھر نارا لگانا جملہ جملہ سننا بس یہ بات تُو کل تک کہتا مان لے تھا آج سے چالیس سال تک نہیں مانوں گا کہا بھائیہ یہ بتا کیوں نہیں مانے گا کہا اس لیے نہیں مانوں گا کہ کل تک کی جو زندگی تھی وہ اللہ کی امانت تھی آج کے بعد علی کی زمانت ہے ہائے 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 کل تک کی جو حیات تھی وہ اللہ کی امانت تھی آج کے بعد چالیس سال تک علی کی زمانت ہے تو حسین اسی کو کہتے ہیں جو زندگی اتا کرے حسین اسی کو کہا جاتا ہے جو زندگی اتا کرے اور یہ زندگی نہیں مل رہی ہے کربلا میں تو اور کیا ہو رہا ہے کون جانتا کہ زہیر کون تھے کون جانتا کہ ہر کون تھے کون جانتا کہ علی کون تھے کون جانتا کہ جانتا کہ جان کون تھے کون جانتا کہ جان کون تھے کون جانتا کہ سعید کون تھے یہ تو حسین کا کردار ہے حسین کا کریکٹر ہے کہ حسین نے بتایا میں جسے اپنے کلیجے سے لگا لوں گا وہ کائنات میں سرفراز ہو جائے گا جسے حسین گلے سے لگا لے گا جسے حسین سینے سے لگا لے گا وہ دو عالم میں دیکھے کیا کہنے بھائی مولانا وسیع ازغر پاشا صاحب بیٹھے ہیں ایک سلاوات پہلیں بہا واضح بلند ابھی آپ انہیں بھی سماعت کرنا ہیں ابھی آپ کو انہیں بھی سماعت کرنا ہیں غور فرمائیے گا تو یہ ہے حسین حسین کیا ہے حسین کون ہے کوئی نہیں جان سکتا یہ سیاہ لباس میں بیٹھے ہوئے افراد یہ جو بیٹھے ہیں یہ انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ سوا دو مہین سیاہ لباس پہن لیتے ہیں حسین کی یاد میں اور ایک شیعہ پہنتے ہیں سیاہ لباس دیکھے جائیے علاوہ پور میں دیکھئے از روز آشور چلے جائیے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اہل سنت بھی پہنتے ہیں شیعوں کا لباس صرف نہیں ہے سیاہ لباس ہر حسینی کا لباس سیاہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا ہر حسینی کا لباس ہر حسینی کا لباس سیاہ ہے اور ایک بات اور بتا دوں میں کہ یہ حسینی جو اتنے بیٹھے ہیں کبھی جو یہ میرے سامنے حسینی بیٹھے کبھی سیاہ لباس پہن کے دیکھنا کبھی حسین کی یاد میں سیاہ لباس پہن کر دیکھنا یقین جانو اتنا حسینی سال بھر حسین نہیں لگتا سال بھر حسینی اتنا حسین نہیں لگتا جتنا سوا دو مہینے لگتا ہے ارے میں کیا آس کا راؤں ذرا غور فرمائیے گا سال بھر اتنا حسین نہیں لگتا ہم سال بھر سیاہ لباس پہنتے ہیں اس میں حسین لگتے ہیں ایک دن لال لباس پہنتے ہیں ارے میں کیا آس کا راؤں ذرا غور فرمائیے گا تو جتنا یہ حسینی سیاہ لباس میں لگتا کبھی نہیں اس کی وجہ کیا تو سنیے وجہ یہ ہے کہ سال بھر اتنے حسین نہیں لگتے جتنے سوا دو مہینے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اج جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچمی اپاس قسم خدا کی وہ رستہ چمکنے لگتا ہے جدھر سے ہو کے سننا کیوں اتنا حسین لگتا ہے جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچمی اپاس قسم خدا کی وہ رستہ چمکنے لگتا ہے تو ہمارا جسم لباسِ عزام میں کیوں نہ کھلے غلاف چارتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے ہاں 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 مولا آباد رکھیں غلاف چاہتے ہی قابہ چمکنے لگتا ہے غلاف چاہتے ہی قابہ بڑا میں بہت احترام کرتا ہوں شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کا بھی میں بہت احترام کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے مرجا نے کہا کہ یہ نہ دیکھو یہ نہ دیکھو یہ نہ دیکھو بلکہ یہ نہ کہو کہ سنی ہمارے بھائی ہیں کیا کہا ہے یہ نہ کہو کہ سنی ہمارے بھائی ہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ کہو کہ سنی ہماری جان ہیں ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا یہ اتحاد نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اتحاد نہیں تو اور کیا کہ یہ نہ کہو کہ سنی ہمارے بھائی ہیں بلکہ یہ کہو کہ سنی ہماری جان ہے جان لیکن سنی ہماری جان ہیں وہاں بھی نہیں ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں سنی ہماری جانے آبدی صاحب ارے بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ بڑا ڈشٹر بھو رہا ہوں ٹچ بھی ہو جا رہا ہے بار بار مائک سے بہت ڈشٹر بھو رہا ہوں سنیے گا یہ نہ کہو کہ سنی ہماری جانے بھائی ہیں بلکہ یہ کہو کہ سنی ہماری جانے سنیے غور فرمائیے گا میں ایک بار سفر کر رہا تھا پچیس محرم کو میں جھاسی سے مجلیس پڑھنے کے چلا دلی مجھے مجلیس پڑھنی تھی مصطفیٰ بھار تو میرے سامنے اہل سنت سے ایک حسین و جمیل ایک سیاہ لباس پہنے ہوئے سنی اہل سنت وہ ان سے گفتگو ہونے لگی باتیں ہونے لگیں سنیا گا وہ مائک صحیح کر رہے ہیں آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا ادھر نہ دیکھئے گا ان سے باتیں ہونے لگیں تو باتیں ہوئی رہی تھی اب بچارے اہل سنت تھے ایسے ہی تھے جیسے غازیپور کے اہل سنت ہیں ماتم کرنے والے مجلس کرنے والے یہاں تک کہ زنجیر کا ماتم کرنے والے ایسے تھے باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہم لوگوں کو دیکھ کے ابو ذر بھائی ایک شخص ایک شخص اچھا سنیے گا اچھا کوئی بات نہیں اسے بلا دیا گیا ہے اتنے میں ہم دونوں کو دیکھ کر کے ہم شیعہ اور اہل سنت دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کے ایک تیسرا بندہ اٹھا راستے میں مجھے بھوک لگی تو مجھے غاز وہاں جھانسی والوں نے کچھ کھانے کے لیے دیا تھا وہ میں کھانے لگا میری طرف دیکھئے گا میں کھانے لگا تو وہ صاحب اٹھے میری جگہ پہ آکے بیٹھ گئے اور جو سامنے اہل سنت بیٹھے تھے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یوں کنکی آکے میری طرف دیکھتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں شاہد بھائی جانتے ہیں یزید بہت اچھے آدمی تھے میں تو ناشتہ کر رہا تھا میرا دو دماغ فورا میرا کانونی کی طرف چلا گیا جب انہوں نے کہا تھے میں سننے لگا وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں سنو کہتے ہیں یزید بہت اچھے آدمی تھے وہ کہتے ہیں جانتے ہیں شاہد بھائی کرولا میں امام حسین علیہ السلام کا قتل یزید نے تھوڑی کیا تھا کہا شاہد بھائی کہتے ہیں کہ پھر اہل سنت تھے لیکن دیکھیں گا شاہد بھائی کا عقیدہ کیسا تھا وہ شاہد بھائی کہتے ہیں کہ پھر کہلیں گے اللہ نہ چاہتا تو یزید امام حسین کا قتل کیسے کر دیتا اور دوسری بات شاہد بھائی وہ دونوں آپس میں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ چچازاد بھائی تھے دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا جائدات کا جھگڑا تھا ایک کو جائدات ملی ایک کو نہ ملی تو اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کہنا ماں فوراں اس کے قریب آیا اور آنے کے بعد میں نے اس سے کہا میں تیرا مڈر کر دوں گا یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریع ہے اگر نہ کہا ہونا تو جناب زہرہ مجھے ممبر نصیب نہ کریں اب مرضیت چاہے بولنا اور بولنا امام حسین علیہ السلام کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں برجستہ اٹھا جو ماں نے اس کی اپنی مرضیت نہیں بڑی قسم برجستہ اٹھا ان کے بعد اٹھنے کے بعد اس کے قریب گیا جانے کے بعد میں نے کہا تمہیں اترنا کہاں ہے کہنے لگے مجھے آگرہ کہنے لگے میں نے کہاں مجھے دلی اترنا ہے لیکن تمہیں آگرہ اترنے نہیں دوں گا اس سے پہلے میں تمہارا مڈر کر دوں گا پاگل تو نہیں ہو گئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کسی بکواب میں نے آپ کا کیا بھی گاڑا ہے میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں ماروں گا تو ماروں گا اتنے میں چند ہندو بیٹھے تو وہ سمجھ گئے وہ کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں یہ تھوڑے ہی ماریں گے اللہ مارے گا ہائے 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 بھائی زرا زرا قوت بھی تو زرا زرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہائے دری درگاہ پہ آئے ہو لگا کے لگے کہ ہاں درگاہ پہ آئے ہو ایک باوازے بلند زرا سا نعرہ لگا کہ تھوڑی قوت عطا کر دو تمہیں آگے ایک ہی بات بتاؤں تمہیں بڑی مجبور ہو گیا ہوں کہ میں تیرا مرڈر کر دوں گا سنیے گا کہ میں تیرا مرڈر کر دوں گا پاگل تو نہیں ہو گیا اتنے میں شاہد بھائی کہتے ہیں مولانا ایک بات اب شاہد بھائی کو تو پتہ ہی تا باتیں ہو رہی تھی وہ سمجھ گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں مولانا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دس پندرہ سالوں سے کچھ یزیدی نسلیں یزید کو ہیرو بنانے میں لگی ہیں یہ بس ادھر ہی دس پندرہ سالوں سے چلا ہے سسٹم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے پس میں نے ایک جملہ کہا سنو تم کیا کہہ رہے تھے اللہ نہ چاہتا چور چوری کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے چاہا لہٰذا میں نے چوری کی چور چوری کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے چاہا لہٰذا میں نے چوری کی ہاں جس کے گھر چوری ہوتی ہے وہ کہتا ہے شاید اللہ کی یہی مرضی تھی شاید اللہ کی یہی مرضی تھی اب سمجھے آپ حسین کرولا کے میدان میں شکر کا سجدہ کیوں ادا کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر اجڑا تھا حسین کا جوان بیٹے کے سینے میں پرچھی کی انی حسین نے دیکھی تھی تیرہ سال کے کم سن بھتیجے کا پامالا شاہ حسین نے دیکھا تھا 32 سال کے جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازو حسین نے دیکھے تھے میں کوئی شکوا نہیں کروں گا آپ سے اس درگاہ میں آئے ہیں جی بھر کے پرسا دیجئے گا حسین کو میں سوچ رہا تھا کہ گیارہ محرم ہے کیا پڑھیں کیا پڑھیں کیا پڑھیں کیا بیان کریں سوچتے سوچتے دل میں خیال آیا شمس تبریز نبی محرم سے اب تک گیارہ محرم ہو چکی ہے زہرہ کو زہرہ کے لالکاب تک تو نے پرسا نہیں دیا ہے تصور کرتے کرتے میرے تصور قدے میں ایک خیال آیا کہ شمس مجلس حسین کی بارگاہ میں ہے یوم زینب ہے شمس تبریز کچھ ایس بیان کرو کہ یہ آنے والے عزادار زہرہ کو اس کے لالکاب پرسا دے دیں سنیے عزادارہ نے امام مظلوم کربلا مسائب کے چملے سنگئے کتنا غریب ہے حسین عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا پرسا دینا رونے والو پرسا دینا بہاواز بلند پرسا دینا عزادارو جیسے جناب زہرہ چاہتی ہے ویسے پرسا دینا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا بہت خدا کی قسم بہت دل میں قلق تھا کہ روزہ آشور بھی گزر گیا ہے شمس طبریس تم نے حسین کا پرسا زہرہ کو نہیں دیا سننا عزادارو عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کتنا غریب تھا حسین مختل میں پڑے ہوئے لاشوں کے درمیان تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا غریب زہرہ اے بیٹا علی اکبر تیری جدائی نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی بیٹا بھئی آباز تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی بھئی آ سننا عزادارو نے امام مظلومے کربلا کتنا غریب ہے حسین اسغر کے لاشے کو خیمے کے پشت کی طرف دفن کر چکے حسین اور دفن کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے فضا کو قریب بولایا بولانے کے بعد کہا فضا ذرا فلا صندوق سے میرا لباس لے کر کے آؤ جناب فضا چلی صندوق کو کھولا لیکن حسین نے ایک بات اور کہی تھی کہ فضا جب یہ لباس لے کے آنا تو خبردار ذرا دیکھتی رہنا کہ اس لباس کو میری بہن زینب نہ دیکھنے پائے سننا ازادارہ نے امام مظلوم کربلا جناب فضا چلی صندوق سے لباس کو نکالا اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ دامن میں چھپا کے لے کے فضا چلی کہ اچانک زینب نے دیکھ لیا زینب تڑپ کے کہتی ہے اما فضا کیا لے کے جا رہی ہے فضا نے چاہا کہ کچھ نہ بتائے زینب تڑپ کے کہتی ہے فضا ارے تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ بتا دے کیا ہے فضا نے فورا وہ نبا لباس نکالا کہا ہے زینب اس سے میرے امام نے یہ لباس مانگایا ہے زینب تڑپ کے کہتی ہے یہ لباس نہیں مانگایا بلکہ بھئیہ نے اپنا کفن مانگایا ہے یہ کہنے کے بعد کہتی ہے فضا لا یہ لباس مجھے دے دے میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں کیسے یہ لباس پہناوں گی اس لیے کہ میری ماں نے مجھ سے یہ لباس سلتے وقت کہا تھا کہ زینب جب میرا حسین آخری وقت آ کر اپنا لباس مانگنے آئے یہ کرتا مانگنے آئے تو سمجھ لینا اب میرا بیٹا اس دنیا میں نہ رہے گا لے کے چلی اپنے ہاتھوں سے حسین کو پڑھایا حسین نے کہا زینب بیبیوں سے کہو سب بنا کر کھڑی ہو جائیں ساری بیبیاں کھڑی ہو گئیں اب حسین نے سب کو رفتہ رفتہ سلام کرنا شروع کیا سلام کر رہے ہیں حسین سلام سین اب تم پہ میرا آخری سلام روکیہ تم پہ میرا آخری سلام کنسوم تم پہ میرا آخری سلام اور سلام کر کے حسین ایک مرتبہ خیمے کے در پائے تو پردے کا سہارہ لے کر کھڑی ہوئی تھی جناب فضا فضا کو دیکھا دیکھے کہا فضا تجھ پہ آخری سلام یہ کہنے کے بعد کہا فضا ذرا کان ادھر لاؤ قریب کیا حصہ سے کہا فضا میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا سننا عزادارہ نے امام مظلومے کربلا رونے میں کمی نہ کرنا حسین کی بارگاہ عزادارو کہا فضا میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا یہ کہہ کہ حسین چلے سوار ہوئے چاہا کہ سواری کو آگے بڑھائیں دیکھا تو عجیب منظر دیکھا چار سال کی بچی گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا اس لیے کہ صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا یہ کہنا تھا کہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پائے اور آنے کے بعد ایک منطبہ سکینہ کو کلیجے سے لگایا لگانے کے بعد تڑپ کے حسین کہتے بیٹی سکینہ اگر میرے بعد تمہیں تماشے مارے جائیں تو میری بہنوں سے کبھی شکوا نہ کرنا میرے بعد اگر تمہیں تازیانیں مارے جائیں تو میری بہنوں سے کبھی شکوا نہ کرنا کہ بابا وعدہ کرتی ہوں کبھی شکوا نہیں کروں گی مگر بابا ایک بات تو تیہ ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا ارے بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ رونے والو حسین کو پرسا دینا بابا بلند پرسا دینا آزاداروں جیسے ظاہرہ چاہتی ہیں نیند آئے گی ایک سوال کروں یہ سارے حسینی بیٹھیں یہ سارے آزادار بیٹھیں ابوزر بھائی ایک سوال ہے ایک بات بتائیے کہ یہ جو چار سال کی بچی تھی یہ خسین کو جو خیمے سے اتنی دور جا کے کہہ رہی ہے کہ بابا ایک بار کلیجے سے لگا لو ایک بار کلیجے سے لگا لو ایک بات بتائیے آپ مجھے کہ وہ بچی خیمے کے اندر بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بابا مجھے کلیجے سے لگا دو لیکن بچی نے اتنی دور جا کر گوڑے کے سنوں سے لپٹ کے بین کر کے بچی نے کیوں کہا بابا ایک بار کلیجے سے لگا لو اصل میں بچی کو پتا تھا کہ یتیموں کا کتنا خیال رکھنا ہے سننا زادارہ نے امام مظلومے کرولا بچی کو پتا تھا کہ یتیموں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے سکینہ کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ خیمے میں پہلے سے کچھ یتیم موجود ہے کہیں وہ یہ منظر نہ دیکھ لے کہ ایک باپ یتیم کو کلیجے سے لگایا لگا کے سوار ہوئے چلے ایک زوردار حملہ کیا حملہ کیا ارے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے عباس کو مار ڈالا بیان کرتے رہے حسین جنگ کرتے رہے حسین علامہ محمد مازندرانی کہتے ہیں کہ میں نے کائنات میں حسین سے بڑا بہادر نہیں دیکھا سننا رونے والو میں نے کائنات میں حسین سے بڑا شجا نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ایک ذات ہے بس خود ان کے بابا علی کی مگر حسین کی بہادری کا مقابلہ ان کے بابا علی سے بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جب علی جنگ کرتے تھے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد زینب کی چادر چھننے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے تماشے لگنے والے وہ کہتے ہیں مگر جب حسین جنگ کر رہا تھا تو ذہن میں تھا تھوڑی دیر کے بعد زینب کی چادر چھننے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے تماشے لگنے والے ہیں یہ پردے کے پیٹھے میری ماں ہیں میری بہنیں بہتی ہیں یہ سارے عزادار بہتے ہیں ایک جملہ آزادارو دور دور سے یہ میری ماں میری بہنیں آئی ہیں نا ایک جملہ صرف ان سے کہتا ہوں اور خدا کی خصم میری ماں میری بہنیں اگر اس جملے کو انہوں نے دل میں اتار لیا جب جب یاد آئے گا وہ جملہ تب تب رہیں گی میری ماں میری بہنوں اس وقت وقت دیکھ لینا سورج غروب ہونے والا ہے اس وقت آپ میں اور زینب میں پتا ہے کیا فرق ہے بس اتنا فرق ہے کہ آپ مجھ سے شہادت حسین سن رہی ہیں زینب دیکھ رہی تھی ارے اپنی آنکھوں سے زینب اور کیفیت یہ تھی کہ وہ جو آواز آئی کہ بس ہے حسین بس تو تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ آواز آئی کہ یا آئی تو ہن نفس المتمینہ اے نفس المتمینہ بس کر تو علامہ طالب جو حری صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری آواز بھی آئی کسی نشیب سے ایک ماں کے رونے کی صدا آئی میرے لال کب تک جنگ کرے گا میرے لال کب تک جنگ کرے گا بس حسین نے ارے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوج ہے سمتی تو عجیب منظر بیان ہوا ہے چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر سننا عزادارو چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ارے ٹوٹے ہوئے تھے برجیوں والے حسین ارے یہ دن یہ دن نبی کی گوت کے پالے حسین پر ارے ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر ظالم تھے پرساد نازہ دارو ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے کیا ہو گیا ہے تمہیں حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہو عزادارو سننا غربت حسین کہتے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی تیرے ستم نکالنے والا مزہ دارو اب تک جنہوں نے پرسان نہیں دیا آپ دیکھنا میری طرف تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر او بلا کبھی لہو تو سمھالا کبھی جگر خسرس کی خیام کی جانب کبھی نظر ارے کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر پرسان نازہ دارو کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی دیکھنا میری طرف کروٹ ارے کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر ارے گر کر گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے دیکھنا میری طرف گر کر گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے ارے کچھ آؤ تیر گل گئے جب موں کے پھل گرے جنگل سے آئی فاطمہ ظہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کا لوٹ لیا ماں مسیبہ تا ہے ہی ظلم اور دوالم کا مقتدہ ہے کون اب جو حق رفاقت کرے ادھا انیس سوہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طلبتا ہے خارپا آخری جملہ مجلس تمام ادھا سے زینب نکلی ادھا شمر چلا ادھا سے زینب چلی زینب تلہ زینب یہاں پہ پہنچی روایت کے فقریں ہیں کہ جیسے ہی خسین کے کانوں سے زینب کے آنے کی صدا ٹکرائی ہے نا تو خسین نے زمین کی طرف اشارہ کیا زمین اتنی پست ہو جا کہ مجھے قتل ہوتے ہوئے میری بہن نہ دیکھیں سننا آزادارو زمین اتنی پست ہو جا کہ مجھے قتل ہوتے ہوئے ادھا زینب زمین سے کہتی تھی زمین اتنی بلند ہو جا کہ میں اپنے بھائیاں کا چہرہ دیکھ لوں شمر چلا اور چلنے کے بعد شمر نے خسین کے گلے پر خنجر یوں نہیں چلایا ہے خسین کے گلے پر خنجر یوں نہیں چلایا ہے شمر نے خنجر یوں چلایا ہے شمر کہتا ہے میں نے خسین کو بارہ ضربوں میں زبا کیا ایک روایت کہتی ہے ایک تھارہ میں شمر کا بیان ہے کہ جب میں خسین کو زبا کر رہا تھا تو بارہ ضربوں تک خسین کبھی کہتے تھے نانا مدد کو آؤ اما مدد کو آؤ بھائیہ مدد کو آؤ مگر بارہ ضربوں کے بعد خسین عباس کا رکھ کر کے کہتے تھے بھائیہ عباس اے بھائیہ بس آخری جملہ سنو اور مجلس تمام ارے بھائیہ عباس اے بھائیہ عباس اے بھائیہ عباس ارے عباس کو یا اپنی غربت میں خسین نے یاد کیا یا جو سامنے روزہ دیکھ رہے ہو نا جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کا شام غریبہ اس بچی نے بہت یاد کیا بس ایک جملہ مجلس تمام روایت کہتی ہے کہ ایک ملون دو پتھر لے کے آیا تھا جب خسین گھوڑے کی زین پر ڈگمگا رہے تھے ایک پتھر اس نے خسین کو مارا لیکن جب شام غریبہ آئی تو ایک ملون کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مقتل میں ایک لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یابنیہ الیہ الیہ یابنیہ وہ کہتا میں نے دیکھا کہ جلے ہوئے خیموں کے درمیان سے ایک چار سال کی بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کرتی ہوں یا رہی ہے اور میں نے دوسرا پتھر اٹھایا بچی کے گھٹنوں پہ مارا بچی مو کے بلگیری چچا بابا ارے کوئی تو بھجے ارے واغربتہ واغصیبتہ واغذلومہ وَسِعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بَارِ الْحَا تُجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا آئے ہوئے تمام عزاداروں کی دلی حاجات پوری فرما اے میرے پروردگار ان سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے غمِ حسین کے اے میرے پروردگار منتقی میں خونِ امامِ حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتِسْأَنْتَسْسَمِعُ دُّوا مَاتَمِ حُسَيْن